بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی ہے کہ ان اہم ملاقاتوں میں وہ بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوشش ہیں حتے کے اندر قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اور ساتھ ساتھ کیا بھارت کا اغوانستان میں جو رول جو کردار وہ ادا کر رہے خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں جو بات کی جاتی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے پاکسز رکھی ہوئی ہیں اور جو فساد ایک پاکستان کے لیے پیدا کیا ہوئے کیا اس کا کھیل ختم ہونے والا ہے اسی حوالے سے آج کے ہم پرگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلفون لائن پر موجود ہیں برگیڈی ڈیٹائیڈ آصف حارون صاحب برگیڈ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ آسن صاحب برگیڈ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم ملاقات ایلس ویلز اور ظلم خلیلزاد کیونکہ پہلے بھی ان کا دورہ جو رہا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل خاص طور پر اخوانستان کے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے طالبان کے ساتھ اور وہ بڑی کامیابی سے سلسلہ آگے بڑھا اب یہ ایک اور فیض نظر آ رہا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ بریک تھرو بھی متوقع ہے اب کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو جی دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان واقعتاً جو ہے ایک بڑی کرٹیکل فیض آف ہسٹری سے گزر رہا ہے اور عام تاثر یہی ہے کہ دو ہزار انیس جو ہے جو اقیبی شروع ہوا ہے وہ اس میں کافی اس طرح کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید جو ہے کچھ پروسپیکٹس پیدا ہو جائیں کہ سترہ سالہ جو وار آن ٹیرر ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی امن مائدہ ہو جائے اور جو ہم امن کی جو توقع جو سب اس علاقے کے لوگ جو کر رہے ہیں خاص کر پاکستان اور افغانستان کے وہ شاید جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ ٹاکس جو ہے طالبان کے ساتھ لاسٹ جولائی سے شروع کیے جو کہ آج تک وہ اس چیز پہ تیار نہیں تھا اور اس کی شرط یہی تھی کہ طالبان جو ہے وہ بات کرے ڈائریکٹ قابل گورنمنٹ کے ساتھ جو کہ طالبان جو ہے اس کو آج تک جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ریفیوز کر رہے ہیں وہ ان کا جو ہے موقف یہ ہے کہ جو قابل میں جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے ان میں کوئی نہ وہ پپلر ہے نہ ان میں جی پپٹ گورنمنٹ کھا جا رہا ہے پپٹ گورنمنٹ پپٹ گورنمنٹ کے اگر ہم بار کرتے ہیں پپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر کس کے اشارے پر چل رہی ہے کیا اس میں بھارتی نظار جو لابی ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے امریکہ کے کہنے پر چل رہی ہے سی آئی اے رو نیکسس کی بات کی جاتی ہے دیکھیں نا وہ مطلب سب سے زیادہ جو سٹرونگسٹ لابی جس نے اس کو بنایا تھا اس یونٹی گورنمنٹ کو بل فجو ہے ویسے تو پہلے کر رہی تھی اس کو بوش گورنمنٹ نے بنایا اور پھر یونٹی گورنمنٹ کو جان کری نے بنایا جبکہ وہ ممکن نہیں تھا نام کو ممکن کیا وہ آج تک وہ چل نہیں رہی ہے تو وہ تو خیر وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں اس کے بغیر تو دو دن نہیں چل سکتے تو سب سے زیادہ اثر تو ان کا ہے اور اس کے نمبر ٹو جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور کسی لحاظ سے انڈیا کا زیادہ اثر ہے کیونکہ وہ تو انہوں نے صرف یہ ایک انگل پہ جو ہے وہاں پر اپنا انفلنس نہیں بڑھایا بلکہ کلچرل، ایڈوکیشنل، پولیٹیکل، ایکنامکس، ملٹری تمام تر ہر قسم کا جو اثر انداز جو ہے اس کے اوپر وہ ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے سلسلہ دو ہزار ایک کے بعد شروع ہوا اور آج وہ جو ہے ایک بہت سٹراؤنگ پوزیشن میں ہیں اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی سٹریٹیجک پاٹنرشپ جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکی ہوئی ہے تو وہ اس کے بغیر تو وہ ہل نہیں سکتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے بہت بڑی وجہ کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سپائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے اور وہ پیس چاہتا ہی نہیں ہے وہ آج بھی نہیں چاہتا کہ جی پیس جو ہے وہ ہو اور یہ جو دو ہزار یارہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پیس پروسس پیس پراؤنگ جو ہے اوباما نے لانچ کیا تھا لیکن آج تک وہ اگر پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس کی بڑی وجہ ایک انڈیا بھی ہے جس کی حق میں نہیں ہے کہ جی یہاں پیس جی اسپائلر کا کردار ہمیشہ بھارتی عدد کرتا رہا ہے جو ہے یہ غائب ہو جائے گی اور پھر جو ہے طالبان کی حکومت آ جائے گی تو وہ جہاں تک زیرے اثر کی بات ہے انفرنس ہے تو یہ دو فیکٹرز تو وہ بہت سٹرونگ ہیں آج بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ابھی پھر دوبارہ امریکہ کے کہنے جی بگیٹ صاحب امریکہ کے کہنے پر کام تو شروع ہوا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سپائلرز ابھی میں موجود ہے بھارت وہاں پہ موجود ہے اور پھر خطشہ یہی ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پہ مزید آگے بات کرتے ہیں بگیٹ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اخوانستان میں سپائلر بھارت موجود ہے پروکسز اس نے پالی ہوئی ہیں لیکن اس وقت امریکہ کی خواہش ہے اور first and foremost اگر بات کی جائے تو امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو ایک safe exit مل جائے ایک respectable exit ملے اور اس کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے حوالے سے بھی stance change ہوا ڈاللڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا آپ نے دیکھا پہلے جو ٹوئٹس آتی نہیں لیکن اب جو بیان دیا پاکستانی قیادر کے حوالے سے بھی کہ ملنا چاہتا ہوں اور اخوانستان کے ام کی کوششوں کے حوالے سے بھی اس آدمی اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ there is a sincerity of purpose and action تو sincerity نہیں ہے اس کی جو آج وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی وہاں پر امن آ جائے اور ہم یہاں سے یہ نکل جائے یہ there is no sincerity of intentions اس میں تو کوئی شرط دورائے ہے نہیں I am very firm on that یہ مجبوری کے حالت میں اب وہ اس stage کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ وہ طالبان کا جو زور پہلے القایدہ کو تو انہوں نے dismantle کیا وہ تو اس میں پاکستان کا زیادہ رول تھا لیکن طالبان کو نہ وہ کمزور کر سکے نہ ان کو dismantle کر سکے نہ ان کو defeat کر سکے اور وہ دن بدن اپنا جو ہے اثر رسوخ جو ہے ground کے اوپر battle میں وہ بڑھا رہے ہیں اور اس وقت 70% سے زیادہ ان کا influence جو ہے وہ بڑھ چکا ہے جو جس طاقت military طاقت سے ان کو انہوں نے روکنا ہے یا پیچھے کرنا ہے یا defeat کرنا ہے وہ افغان نیشنل سکیورٹی فورسز ہیں ان میں اس میں نہ وہ will ہے نہ ان میں capacity ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے جہاں تک امریکن فورسز کا تعلق ہے جس کو کوئی resolute vote group کہا جاتا ہے گو کہ ابھی وہ 18000 ہے لیکن یہاں تو ڈیٹھ لاکھ تک فوج بھی تھی وہ تو ابھی defensive poster میں چلے گئے ہیں آٹھ military bases میں جا کے جو ہے وہ زمین دوز ہو گئے ہیں صرف اپنا air power استعمال کر رہے ہیں سپورٹ آف ڈی ground troops آفغان نیشنل سکیورٹی فورسز تو وہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ جی اب ہم بیٹل کے اوپر اپنی طاقت کے بلبوتے جو ہے ہم ان کو نہ کسی بات پر منمال سکتے ہیں نہ ہم بیٹل میں اس کو defeat دے سکتے ہیں دوسری بات جو بڑی واضح ہے امریکہ کو کوئی پتا چل گئی ہے کہ نہ وہ جنگ جیت سکتا ہے نہ وہ ان کی طاقت کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے نہ وہ یہاں سے عزت سے نکل سکتا ہے ہر طرف سے پس کیا ہے اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا اور اگر کوئی طاقت اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان یہ ہے اور پاکستان یہ تیار نہیں ہے کہ وہ ان کی جنگ لڑے وہ یہاں تک وہ مدد کر سکتا ہے کہ میں جو یہاں پیس امن کی جو آپ بات کرتے ہیں اگریما کی اسے میں قلیدی ادا کروں اور اگر آپ نے یہاں سے اگریٹ کرنا ہے تو اس میں بھی میں آپ کا مدد کروں کیونکہ صرف اس کو زمینی راستے جو ہیں اگریٹ کی وہ پاکستان سے ہی ملتے ہیں ناؤن بھی بن ایران والا بھی بن تو یہ سچویشن ہے جس کی مجبوری کے تحت امریکہ ٹرمپ جیسے آدمی نے جو عوید آج تک ہمیں کس قسم کی دمکیاں دیتا رہا اس میں چینج آف ہارٹ آیا ہے وہ کسی جو نہ ہوا لنپ فر پاکستان سے نہیں آیا مجبوری کے طور کے اوپر آیا ہے اور وہ اب بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جب اگر یہاں سے نکلے بھی تو اس کی مرضی کی کوئی پیس اگریما ہو یہاں پر ایک گرمنٹ جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایلس ویلز اور ظلم خلیل ذات کی آمد ہے اس کے پیچھے کوئی اور ڈیمانڈ ہوگی یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مہادہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے گا جس کے بعد پاکستان شاید جو اپنے اہداف حاصل کرنا جاتا اگرانستان میں وہ اس کو مل جائیں گے دیکھیں دیکھنے کے جو سیلیکشن آف خلیل ذات جو ہے وہ بہت ہی غلط قسم کی چوائس ہے کیونکہ ہمیں خلیل ذات کی ہسٹری کا معلوم ہے کہ وہ کسی سٹیج کی اوپر بھی پاکستان فرنڈلی نہیں رہا اس کی تمام لویلٹیز اور افیکشن جو سی گورنمنٹ آف افغانستان ٹھیک ہے وہ افغانستان بیسٹ ہی ہے امریکہ اور تب سے بڑھ کر انڈیا کی طرف اس کا جھکا ہو رہا ہے کوئی سٹیج کے اوپر نہیں بلکہ وہ تو اس کو ٹیرر سٹیج کرنے میں اس کی بڑی کوشش رہی ہیں تو وہی بندہ پھر آج آ گیا ہے اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے اور اس کی ساری لویلٹیز تبدیل ہو گئی ہیں اور پاکستان کے لیے اس کو سفٹ کارنر ڈیولپ ہو گئے ہم میں تو کوئی ورکاوٹ نہیں کیا اس کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی ہم نے کام کیا ہو یا اس کو کوئی اور دوست بنایا ہو تو وہ اس وقت جو ہے نا لیڈ رول پلے کر رہا ہے ایس فار امریکہ اس کنسرن یا فور ڈیٹ میٹر افغانستان گورنمنٹ اس کنسرن وہی جو ہے نا ساری بات چیت کر رہا ہے لیکن بات ساری یہی ہے کہ کی تو دی پیس ٹریٹی میں بریک لیتا ہوں بریگیڈ صاحب بریگیڈیر کے بعد بریگیڈ کے بعد ہم اس کے بعد اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بریگیڈ صاحب اب ہم بات کریں گے فیوچر آپ کیا دیکھیں اخوانستان کا کیا بھارت کا کردار ختم ہو جائے گا امریکہ کی اس ڈیمانڈ کے اوپر کیا ام قائم ہو سکے گا یا پھر وہ جو اہداف امریکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی حاصل کرنے میں اس کو مگر دیں گے دیکھیں نا جی اس وقت دو قسم کے سیناریوز ہیں ایک طرف یہ ہے کہ امریکہ اپنی ڈکٹیٹڈ ڈکٹیٹڈ پیس اگریماں کو منوانا چاہتا ہے اور وہ ڈکٹیٹڈ کیا ہے کہ جو انہوں نے کنسٹویشن بنایا ہے اسی کو رکھیں جو ناؤنڈ لائنس گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ پاور شیئر کریں اور یہ ایڈ جونئر پارٹنر جو ہے ان کو جوائن کریں تیسری یہ ہے کہ وہ یہاں سے ٹیرزم کو پرموٹ نہ کریں اور چوتھی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ فرنڈلی رہیں اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اگر آٹھ نہیں تو کم از کم تین ملٹری بیسز ان کو رکھنے دیں یہ جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہیں جب تک جب کہ طالبان کہتے ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم بات اس وقت کریں گے جب سارے آپ کے فوجی چلے جائیں اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ سے ہم سوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں فکس ڈیٹ دیں کہ آپ کا لاس سولجر یہاں جائے گا اور کوئی ایک بھی ملٹری بیسز یہاں نہیں رہے گی جو لاس سہی میں آپ نے جب جا رہے تھے دوزہ چودہ میں تو پھر آپ نے پیچھے رک گئے تھے وہ اب ہم نہیں مانیں گے پھر ان کی جو چھوٹی ڈیمانڈز ہیں کہ جی برزنرز کو آپ ریلیز کریں ہماری آمدور افت کو کریں ہمیں بھی پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں کچھ کر دیں اب تو صرف دعا سے ہی ہم آپریٹ کر سکتے ہیں بلیک لس سے ہمیں نکالیں جو ہمارے کاؤنس فریز ہوں ہیں ان کو کریں تو یہ چیزیں تو ان کی ہے ڈیمانڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے کا جو ہے آپ پہلے پیس اگریمہ کریں یہ بھی ایک چال ہے ان کی کیونکہ اس وقت ان کی سیچویشن بہت نازک ہو چکی ہوئی ہے اور وہ ایک بڑی پوزیشن آف سٹنگٹھ میں آگے ہوئے ہیں اگلا جو ہے ابھی اپریل میں پھر ان کا سپرنگ افنسل شروع ہو جائے گا جس کے لئے یہ تیار نہیں ہے ان کو ٹائم چاہیے پھر سب سے ضروری ہے وہ پریزیجنشل الیکشن ہے جو کہ انہوں نے ابھی اپریل سے جون جولائی میں جو ہے نا پوسپون کر دی ہے لیکن اس کے لئے بھی ابھی جو ہے نا سیچویشن نہیں ہو رہی تو وہ اس تذبذب کے عالب میں بہت بسے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کچھ سیز فائر ہو جائے کہ ہمیں بھی کچھ سانس آئے ہم بھی کچھ اپنے آپ کو ریکوب کریں ارگان نیشنل سکولٹی فورسز کو بھی تھوڑا سہارا ملے اور ہم جو ہے پھر دوبارہ کوئی بات کریں کیونکہ ابھی تک دونوں طرف کیا تھا کہ ہم ٹیبل پہ آئیں گے فرام پوزیشن آف سٹنگٹ یہ امریکہ کی بھی یہ خواہش تھی اور تالیبان کی بھی یہ خواہش ہے امریکہ تو پوزیشن آف سٹنگٹ پہ آ نہیں سکتا تالیبان پوزیشن آف سٹنگٹ پہ ہے تو اب اس میں کوئی ویڈیا وہ ڈھوننے کی کوشت کر رہے ہیں لیکن چونکہ امریکہ کی مجبوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہر طرف اس کو ہر فرنٹ کے اوپر اس کو ناکامیاں ہیں سیریا کی سب سے بڑی ہے وہاں تو وہ جلدی وہاں سے نکال لے گا تو وہ اس لحاغ سے جو ہے اس کے لئے یہ مست ہو گیا کیونکہ ٹرمپ کی اپنی سروائیول جو ہے وہ ایڈ سٹیک ہے کہ وہاں پر وہ لوور ہاؤس میں جو ہے نا بریجارٹی کھو چکا ہوا ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے نمبر سٹرانگ ہو رہی ہے اس کی امپیچمنٹ کی پاسیبیلیٹی آگئی ہے تو یہاں پر اس کو امن لانا اس کے لئے ایک لازم ملزم ہو چکا ہوا ہے اس لئے وہ میرا یہ خیال ہے کہ دوہزار انیس میں یہ کسی قسم کا جو ہے پیس اگریمہ ضرور کریں گے اور طالبان کو بین سٹریم میں لائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کوششیں کاوش بھاگ دور یہ پیس اگریمنٹ کے لئے ہے تاکہ اپنی پوزیشن کو اور مستحقن کیا جا سکے اور جو یہاں سے نکلنے کی خواہش ہے اس کو پوسیبل بنایا جائے لیکن اس سے پہلے پہلے وہاں پر موجود جو سیٹ اپ ہے اس کو سٹیندھ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنے آدھاپ ہی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کے جو مقاصد ہیں یا پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ وہیں کی رہی جہاں پہ تھی پہلے دیکھیں نا انجو جہاں تک جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں افغانستان کو الگ دیکھتے ہیں امریکہ کو الگ دیکھتے ہیں انڈیا کو الگ دیکھتے ہیں جب ہم اپنا سیکیوریٹ پرسیکشن کی بات کرتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ تمام ملکوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے یہ ایک پیج میں ہیں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ہر چیز یہ پلان کرتے ہیں اور ان کا افغانستان کا جو حدف تو ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اہداف جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جو کہ یہاں پر وہ اس کو دی نیوکلورائز کرنا چاہتے ہیں سیکلورائز کرنا چاہتے ہیں اور بالکنائز کرنا چاہتے ہیں اور کلائنٹ سٹیٹ بنا چاہتے ہیں انڈیا کا وہ تو ان کے ایجنڈے میں کوئی چینج نہیں ہے جتنی بھی وہ آپ کے ساتھ دوسری کر لیں جو گورنمنٹ بھی جہاں آ جائے جو وہ نورڈی کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے وہ اہداف ان کے اسی طرف فکس ہے جس میں ادرائیل شامل ہے تو وہ ہم اس کو کیوں ہم یہ بھولتے ہیں بہت بہت شکریہ بگیر صاحب کامیاب میں ہوئے نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں بہت بہت شکریہ بگیر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی رائے ہم تک پہنچی اور افغانستان کے اندر جو آگے پیش منظر موجود ہے اور آنے والا ہے اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کی پانے